ہونے والی جارہیت سے اب تک خاتین اور بچوں سبیت اتھائیس افراد شہید اور سیکڑوں زخ بھی ہو گئے نمازیوں پر بھی گولیاں برسائے کہیں مسلمانوں کا قبلہ اول ایک بار پھر لہو لہو ماہ مبارک میں نہتے مظلوم مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی اسرائیلی فورسس نے مسجد الاخصہ پر حلہ بولا مقدسات کی توہین کی گئی اسرائیلی فورسس کی غزہ پر دوبارہ بمباری سے مزید فلسطینی شہری شہید ہوئے شہدہ میں دس بچے بھی شامل ہیں بمباری کے دوران سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں چار روز سے جاری بمباری کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں بے رہم اسرائیلیوں نے خواتین کو بھی نہ بخشا بے دردی سے گرفتار کیا مسلمانوں کا قبلہ اول میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا فلسطین میں آگ و خون کا کھیل اور امریکی سیکرٹری خارجہ کی لاعلمی نے عالمی برادری کی بے حصی کا پردادہ چاک کر دیا ادھر OIC سمیت یورپی پارلیمنٹ نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے